اسلام علیکم پیپل ای ہوف سب ٹھیک ہوں گے خیر خیریہ سے ہوں گے اپنی لائف کو انجوائے کرے ہوں گے تو آج میں اکائی اونا کی گوڈ اینڈنگ ٹرائے کرنے والی ہوں بیڈ اینڈنگ تو بہت زیادہ لوگوں نے کرائے بٹ میں ٹرائے کروں گے کہ اس کے گوڈ اینڈنگ ہو مطلب کہ ہم تو لازٹ ٹائم کیا ہو تک وہ پولیس والا دو منٹ میں آنے والا تھا اور اس سے ہمیں اسکیپ کرنا تھا اس سے بچنا تھا اور سر وائف کرنا تھا دو منٹ تک لیکن کیا ہوا کہ پولیس تو آ گئے ہم سیف تھے بٹ کیا ہوا کہ وہ جو لیڈی تھی وہ بھاگ گئی لیکن اب یہ ہے کہ ہمیں اس کو بھگانا نہیں ہے اس کو پولیس کے ہاتھ لگوانا ہے تو اسی کو ہم ٹرائے کریں گے اور گوڈ اینڈنگ کی کوشش کریں گے کرنے کی تو کرتے ہیں اپنے ویڈیو کو سٹارٹ لے کر اس سے پہلے اگر اپنے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کہے کرتے ہیں اپنے ویڈیو کو سٹارٹ بینے کیسے ٹائم پاس کے لیٹس بگین اکائی ہونا اب دیکھو مجھے تھوڑا کم ڈر لگ رہا ہے کیونکہ میں پہلے کر چکی کھیل چکی اس کو تو اس لئے تھوڑا کم ڈر لگ رہا ہے اور ہاں ایک اور بات جو میں نے پچھلی اس میں غلطیاں کیتی سٹوری سمجھنے میں تو اب وہ میں غلطیاں نہیں کروں گی اب جیسے کہ یہ میں نے کہا تھا کہ خواب دیکھ رہا ہے تو خواب نہیں تھا اس کا دوسرا دے تھا تو آئی گوٹ ہوم لیٹ وہ آگیا ٹھیک ہے ہمیں وہی کرنا ہے اس ڈرک آراؤنڈ ہے اینڈ ایڈ تو گو ہوم سون چلی یہ تو میں نے سب کر لیا تھا اور اب مجھے کوئی بھی اسی غلطی نہیں کر لی جس میں ہماری بیڈ اینڈنگ ہو اچھا اس کو ہم پڑھ سکتے تھے بی آوے آف سسپیشیس پرسن اوکے دن پہلے ہی ہمیں کوشن دے دیا ایک نوٹس دے دیا کہ ہمیں ایک سسپیشیس پرسن سے دور رہنا ہے مجھے پتہ ہے سسپیشیس کون ہے وہی اربن لیڈی اتنا تو مجھ کو پتہ ہے اب وہ آئے گی یہاں سے وہ دیکھو چلتی بھی آ رہی ہے دور سے بھی پتہ چل گیا وہ لپسٹک والی لیڈی آ رہی ہے آ گئی اوکے اب یہ دیکھو یہ رک جائے گا نہیں دیکھا رک گیا پورا اوپر سے ریچے تک مجھے سکین کر رہی ہے تو میں بھی اس کو پورا سکین کر رہو تاکہ بعد میں پتہ چلے کہ بھائی یہ کس ٹائپ کی لڑکی ہے کس ٹائپ کی لیڈی ہے پورا دیکھتے جاری دیکھ چل چل اپنا کام کر آئی بڑی اب نہیں لگتا در تس سے یہ جو بھاگتی بھی آتی جب بہت زیادہ در لگنے لگ جاتے ویسے گیم اتنی ڈراؤنی نہیں ہے دیکھا جائے تو اوکے لیڈس کو یہاں پہ پولیس والا آتا ہے دن اب ہی ہمیں سیدھا بھاگ کے اپنے گھر جانے دہ پرسن فرم ہاں ہاں سیئے سیمس پیٹی ڈینجرس آئی ایم سکیرڈ آئی ایف ٹو گو ہوم سون سارے ہم سارا مسئلہ وہی ہے سارا جو پان ہے نا سارا جو چوران ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے گھر پوچھنا ہے اور ایک گوڈ اینڈنگ کا انتظار کرنا ہے تو ہم جلی سے اپنے گھر پوچھتے اور دیکھتے کہ اس کے انتظار گوڈ اینڈنگ کیسے ہو سکتی ہے اچھا لازٹ ٹائم مجھے دیکھو ایک ڈنڈا ملاتا ہے کہ اس کے سر پہ نہیں مار سکتے وہ ڈنڈا اوکے آوازیں تیز ہو رہی ہیں آہاں بھاگ جا یار یہ لڑکا مجھے ایسا لگ رہا ہے دیکھا دیکھا لگ رہا ہے وہ جو کپل کی سٹوری تھی تو اس کا بھی کوئی پنگا شنگا ہے اتنا تو مجھ کو آئیڈیا ہے لیٹس کو دیکھتے ہیں کیا ہونے والے یہاں سے مجھے ٹرن لینا ہے پہلے تو بھائی میں بھز گئی تھی بلکل پانچ چھے ٹرائے کے بعد میں وہ اسکیپ کر پائی ہوں تھوڑا سربائیف کر پائی ہوں لیکن یار مسئلہ یہ نا بیڈ اینڈنگ تھی ابھی ہمیں آس پاس ایک منٹ میں دیکھ لوں کہ کوئی ایسی چیز ہو جس سے ہم بچ سکیں اوکے جیسے میں وینڈنگ مشین کے پاس آتی ہوں آواز تیز ہو جاتی ہے نائس یہ بھی اچھی چیز ہے ایک در آنے کے لیے اوکے دن ہمارا گھر آیا لیکن میں پل وہاں اوہ ایک تو یار میں پھر ڈر گئی اس سے میں کتنی بھی گوشش کر لے تھوڑا سا ڈری جاتی ہوں او چل ٹھیک ہے بس ہمارا گھر ہی در ہے لیکن ہم یہاں پہ آگے جا کر دیکھنے کیونکہ میں یہاں پہ آگے نہیں گئی تھی اچھا آگے جا سکتے اوکے یہاں پہ ہمیں پھنس گئی تھی پچھلے ٹائم لاس ٹائم میں یہاں پھنس گئی تھی اوہ اوہ یہ کیا ہے اوہ بھائی اوہ یہ کیا ہے اوکے کووہ ہے اچھا مجھے لگا بتخ ہے اچھا یہ تو سکوٹی وہی ہو رہی ہے یہاں پہ اوہ اوہ جب وہ کپل کی سٹوری کھیلتے ہیں تو یہاں پہ یہ جو کووہ بیٹھا ہوتا ہے تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو صحیح ہے میں سمجھ گا جب اس کی وائف اس کو کول کرتی this is not where home صحیح ہے اب ہم یہاں نہیں جا سکتے میں آس پاس پہلے جگائیں دیکھ رہی ہوں تاکہ کوئی کلو مل جائے ایسا ہے کہ تاکہ ہم اس کو مار سکیں اور ایک گوڈ اینڈنگ ہو سکیں مار سکتے یا پھر آس پاس کوئی اس سے پولیس کا اسٹیشن ہو جس سے ہم بس سکیں یہاں دیکھتے جور فلیش لائٹ کا اوہ 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 کون ہے ہوڈیڈ وین کیا ہے مجھے گھوڑنا بند کرو ٹھیک ہے مجھے گھوڑنا بند کرو اور تُو رات کو وہاں آیا تھا میں نے تجھے ایسا کچھ کہا تھا جو تُو ایسا مجھے ایسا کر کے جا رہا ہے بتا میزی کر رہا ہے مجھ سے چو مارو اس کو ایک تو رات کو آ کے مجھے اس نے ڈرا دیا تھا اب کہہ رہا ہے مجھے گھوڑنا بند کرو تُو یہاں پہ کر کیا رہی اتنی رات کو ہے کیا مسنا ہے گھر والوں نے نکال دیا ہے تجھ کو بھر اس کی شکل دیکھو ایک بار یہی مجھے سسپیشیس لگ رہا ہے اوہ بھاگتا ہوا نہیں آئی ہو میں ذرا دیکھو یار کافی بڑی جگہ ہے میں سو بھئی نیکس ٹائم سیدھا گھر میں گز گئی ڈر کے مارے اب میں دیکھ رہی ہوں آس پاس جگہ تو صحیح ہے یہاں جا سکتے ہیں اوہ اوہ بھئی کیا ٹھیک یہاں پہ آواز آ رہی ہے اوکے یہاں نہیں جا سکتے ہم آوازیں آ رہی ہیں نائس لیڈی لیڈی یہاں کہیں رہتی ہوگی آس پاس اتنا تو آئیڈیا ہے ٹھیک میں کافی بڑی جگہ ہے یار اس کے فلیش لیٹ تیس کروا دو تو چارج کر کے آ جائے کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہے کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہے اوکے یہاں پہ آ رہی ہے اور آواز تیز ہو رہی ہے مطلب یہی پر ہی کچھ پنگا ہے میرا گھر وائیں یار ان کے گھر وروں میں نہیں گھو سکتے کہ ہیلپ پیلپ مانگ لیں یہ کیا ہے ہیمر ویٹ فیل فری ٹو برنگ اٹ ویڈیو اگھے معاملہ سارا ختم سارا معاملہ ختم یہاں پر آ کے جتنے بھی پنگے مسئلے مسائلتے سب ختم ہو گئے وہ لیڈی آئے گی اس کے سیدھا سر پہ ٹھوک دینا ہے یہ سہیے سیدھا ہٹ کرنا ہے اس کے سر پہ بات ختم لیکن تھوڑی سی ہمیں پیچھے کرو ہاں سہی میں سمجھے پیچھے لیڈی کھڑی گئے تو جیسے ہی پولیس آئے گی تو ہمیں سروائیو نہیں کرنا اس کے مو توڑنا ہے کس کے اوکے ڈین میں سمجھ گئی تو پہلے ہمیں پورا وہ کھیلنا ہوگا سارا اوکے ایک یہاں پہ بھی جگہ یار تو فریش لائٹ کر لینا اچھی جگہ کافی بڑی ہے دیکھا جائے دیکھو میں اس کے بیک کھا بگی ہوں اپنے گھر کے بیک ایریا میں آ گئی ہوں پلیس یہی پر یہ چھپیوی ہوگی وہ لیڈی لوڑی میں پورا گھوم کے آ رہی ہوں کیا اس میں بیٹھی بھی ہوگی وہ کڈنیپ کر کے لے کر جاتے ہوگی وہ سارے بچے میں پہلے بول دی ہوں بھائی وہ کرتی کھا ہے ربن لیڈی اس کا مسئلہ کیا ہے میرے ساتھ میں اس کے بیس چرا کے بھاگی ہوں جو میں میرے پیچھے اس سے پڑی بھی ہے چلو بھائی چلتے ہیں گھر ایک تو گھر کے اندر لائٹ کیوں تیز ہو جاتی ہے جبکہ گھر میں بیسے اتنی لائٹننگ ہے تو مجھے اس کے ضرورت نہیں ہے بھار کر بھائی تو اپنی لائٹ تیز لیٹس کو گھر میں آ جاتے ہیں مطلب سیف ہیں ہمیں سارا وہی کرنا پڑیں گے مسئلہ مسائل جتنے بھی تھے اوکے سب وہی کرنا پڑیں گے اب مجھے دیکھو دھیان میں رکھنا ہے ایک وہ ہتوڑا اور ایک پولیس والا تو مجھے ایک ہتوڑا ملے اس سے میں کیا کر سکتا ہوں مجھے تو یہ سی لگ رہا ہے کہ میں اس کو مار سکتا ہوں جتنا میرا دماغ چل رہا ہے میں نے آس پاس کے ساری چیزیں دیکھے تاکہ مجھے پتا چلے کہ بھائی گوڈ اینڈنگ کیسے نکلتی ہے تو جو میں نے سوچا ہے جو میں نے اپنا دماغ لڑا کے جو بات نکالی ہے اس کے اندر سے وہ یہ ہے کہ وہ ہتوڑا اس کے سر کے اندر بجانا ہے تو لیٹس کو دیکھتے ہیں اوکے ٹی وی میری طرح ہے یہ بلکل بند کرنا بھول جاتے ہیں سب چیزیں چلنا ہاں میں بھول گیا اس کو بند کرنا صحیح ہے اوکے اب کیا کرنا تھا بیٹ پر سونا تھا گوڈ سو جا میں بہت تکا ہوا ہوں مجھے سونا ہے آج لیٹس کو تو سو جا کس نے منع کیا ہے وہی سارا سیم سین کرنا ہے اور یار وہ جو کپل والی سٹوڑی تھی نا اس میں بھی شاید ہم بس سکتے ہیں کیونکہ وہ دیکھو بھاگتے بھی دکھایا تھا تو اس پہ بھی ہم بس سکتے ہیں میں بھی آئی گیس اوکے اب ہمارا دوسرا ڈے سٹارٹ ہو گیا اب نہیں پڑ سکتے پہلے اس نے ہمارا کو کوشن دے دیا تھا اب وہ آئے گا پولیس والا اوکے آواز تیز ہوئی ہے پیچھے تو کوئی نہیں ہے نہیں نہیں بس فالتو کا ڈر آ رہے ہیں آواز تیز ہو گئی آہاں میں نے بتاؤں پیچھے کیوں دیکھا میں نے پہلے جو آواز آئی تھی نا میں نے پیچھے نہیں دیکھا تھا تمہیں سمجھی کہ پیچھے لیڈی لوڈی آ رہی ہو تو میں نے اس لئے پیچھے موڑ کے دیکھا پر کوئی بھی نہیں ہے اس لئے فالتو کا ڈر آ رہے ہیں مجھ کو ان کے نا زیادہ ہی مزے آئے ہیں اوکے اب آئے گا وہ پولیس والا آ گیا آجا بھائی پہلے آیا کیسے تھا وہ میں در گئی ملو لگ بھائی تو سیٹا میرے اندر ہی گسرا چماٹے مارنے کے لئے آہ میں پولیس ہوں تم یہاں کیا کر رہے ہو اس ٹائم میں اپنے گھر جا رہا ہوں obviously اوکے آرے نہیں ہوں میں پہلے کھیل چکی ہوں میں میں ایک ماسوم سی پیاری سی سٹوڈنٹ ہوں یونیورسٹی کی اپنے سیدھے گھر جا رہی تو وہ عربل لیڈی نے میرا دماغ خراب کر آوا ہے ٹھیک ہے وہ ساری باتیں ہو رہی ہیں ہاں یہیں سے جاتی ہوں بٹ یہ نہیں پوچھنا چاہیے کسی بھی پولیس والے کو اتنا حق نہیں ہے کوئی اتنا رائٹ نہیں ہے کہ اسے پکڑ کے پوچھے پہلے اس کو لائسنس لائسنس دکھانا ہوتا ہے سب کچھ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد بٹ ہم کیا کر سکتے ہیں پولیس والے سے پنگا بھی تو نہیں لے سکتے اوکے کوئی زیادہ ہی ہو گیا ہی 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 اوکے ہاں مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں ایکچلی بس ٹھیک ہے وہ مرڈر کے بارے میں بتائے گا تین دن پہلے ہو آتا اور جو وکٹمز تھے وہ کپلز تھے مجھے لگ رہے ہیں وہ جو اس کا ہسپینٹ ہے اس کو بھی بچنا ہوگا کیونکہ وہ جو بھاکتے بھی دکھائے تھا وہ ہی تھا وہ تو ہم بچ بھی سکتے ہیں آئی گیس میں تھوڑا سا اپنا دماغ لگا رہا ہوں تاکہ کچھ سٹوری کو اچھے سے کھیل سکے اچھے سے ہم اس کو پتہ لگا سکنے ہر کھلوز کا ہاں ٹھیک ہے وہی مین رننگ ایک منٹ تھوڑا سا ہم اس کو انٹریسٹنگ بناتے ہیں پہلے لازٹ ٹائم تو میرے وہ ریڈ وومن جو لپسٹک جیسی تھی اس کو میں چھوز کیا تھا آج میں ایک بھاکتاو آدمی جو مجھ کو دکھایا تھا اس کو دیکھتے ہیں ہاں یہ والا option چھوز کر کے دیکھتے ہیں ہم اوکے وہی کہہ رہی ہے کہ ایک ایمپورٹنٹ ٹلو ہو سکتا ہے اس مرڈر میں ٹھیک ہے میں نے ایک نیا option چھوز کیا اب مجھ کو نہیں پتا بھائی اس کے بات کیا ہونے اسٹوریا شاید چینج بھی ہو سکتی ہے لیکن کوشش کریں گے گوڈ اینڈنگ کھیلیں جا ارے جا تُو اچھا یہاں نہیں جا سکتے یہ جائے گا کیسے رکو مجھے دیکھنا چاہتا کیسے ارے جا کیا بھائی پورا دیکھ کے جا رہا مجھے تو اس پیشک ہو رہا ہے جا بھائی جا ٹھیک ہے اچھا صحیح میں جاؤں گی جب جائے گا یہاں میرے پیچھے یہاں میرے پیچھے یہاں میرے در لگ رہا ہے گیا گیا شکر گیا گیا نائس اچھا اب یہاں پہ مجھے آ رہا تھا جمپ سکیر اب میری ڈری نائس کوئی آ رہا ہے کوئی آ رہا ہے کوئی چل رہا ہے اچھا وہی تو نہیں ہے پولیس والا وہی پولیس والا ہی لگ رہا ہے مجھ کو پہلے بھی آیا جا فٹسٹیپ کے تھوڑی ساونڈ ہوئی تھی لیکن بہت زیادہ کم تھی اس وقت بٹ اب زیادہ لگ رہا ہے مجھ کو لیکن یہی کہ چننو پننو سا ڈر لگ رہا اتنا زیادہ نہیں لگ رہا جس سے پہلے لگ رہا تھا کہ پہلے میں ساری چیزیں دیکھ چکی ہوں اس وجہ سے اب دیکھو بینہ ٹائم پاس کی ہم اپنے گھر جلتے ہیں آوازوں پہ اتنا فوکس نہیں کرتے دیکھو آوازوں پہ اتنا فوکس نہیں کرتے ہم سیدھا گھر جلتے ہیں اور گوڈ اینٹنگ کا ویٹ کرتے ہیں اس وقت میں نے پولیس والا کو ایک نئے آپشن دیا ہے تو ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کہ سٹوری چینج ہو جائے گی یا پھر وہی ہوگا سسپیشیس لیڈی ہمارا پیچھا کرے گی دیکھ 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 آواز آ رہی ہے ہوئی ہوئی لیکن مجھے دکھنی رہی وہ آرے کائیں آرے سامنے آ ڈر نہیں میں ہی ہوں دیکھا بھائے تجھے آواز تیز ہو گئی ہے اوہ کووے اڑھے نائس تو اسے یہ کووے اڑھانا بھی سہی ہے تھوڑا ڈرانے کے لیے چل بھائی چلیں یار تو اپنے فلیش لائٹ اب نہیں بولوں گی میں اس کو میں بھی تھک گئی ہوں بول بول کے سمجھتا ہی نہیں اب دیکھو کتی تیز ہو گئی یہاں پہ ضرورت بھی نہیں ہے بھائی مجھ کو چلے لیڈس کو کیا کر سکتے ہیں ہم نے تو نہیں بنائی گئے وہ گئی کووے اڑھے مطلب کہ خطرہ ہے دینجرس جگہ ہو گئی ہے بھائی اب یہ کہاں ہے میرا وہ اپارٹمنٹ لیڈس کو گھر آجو سیف ہے سب کچھ لیکن گھر پہ بھی اس کے خطرہ ہے ہاں چل تو کھا نہ کھا پہ لے اوکے نائس چل ٹھیکے ہم فریج میں کچھ ہوگا لائس ٹائم تو مجھ کو لینے ہی نہیں آیا تھا فریج میں ایک تو اس کے آواز اسے لگتے ایسے مار ساؤن اوکے اب لے لے اب تو ایزی لی لے لیا بجا رہا ہے کوئی دروازہ بجا رہا ہے لیکن پہلے ہم کچھ کھا لیں آتے تو رہنگے لوگ کھانا نکالا نہیں بھوکے پہلے آگئے دروازہ بجاتے ہوئے کھول نہیں سکتے دروازہ بھی ابھی نہیں کھول سکتے بھائی پہلے اس کو کھانا کھانا یہ بھی ٹیک ہے اس کو بند کر دو اوکے لائٹ جڑا کے رکھ بھائی تو قریب ہے تو الیکٹرسٹی نہیں ہے تیرے گھر میں ہو گیا چل بھائی کھالے چل جنگلیوں کے طرح کھاتے ہیں مجھے اپنا گصہ آتا ہے چماتے مارو اس کو صحیح کے اوکے اب وہ بیل بجے گے چل سو پہلے سو جاں پہلے بھی نہیں سو رہا تھا کیا مجھے یہاں تو نہیں جانا نہیں نہیں اچھا اس پہ آیا یہ کیوں دیا آیا ہے آواز ہی لیکن رہی ہے لیکن اتنا ڈڑنی لگ رہا مجھ کو اب آئے گی اب بیل بجے گی شاید بجھالو بھائی کیا مسئلہ ہے آگئی شکر تھانک گوڈ تو آگیا پہلے تمہیں گی رہی تھی کوئی آئے نہیں اب تو آگیا کیونکہ مجھے ٹائم پاس بلکل نہیں کرنا مجھے گوڈ ڈڈنڈن کا بے سبری سے انتظار ہے پہلے دیکھ لے ہم وہ نے ابھی دیکھو کوئی نہیں دکھ رہا اوہ دکھا تیری تھوڑی دیر میں دکھا تھا صحیح صحیح یہ در آ دیا تھوڑا سا یہ وہ ہے پہلے تو اس نے اچھا میں سمجھ گئی پہلے ہم نے اس کو دیکھا تھا اس لیے ہمیں جانتا تھا میں یہی سوچ رہی تھی لازٹ ٹائم کہ یہ مجھے جانتا کیسے اور اس کو کیسے پتا کہ یہاں پہ کوئی آیا ہے بلا 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 کیونکہ پہلے میں نے اس کو دیکھا تھا پورا اوپر سے نیچے تک سکین کیا تھا اس وجہ سے یہ یہاں پر آیا ہے ٹائم پاس نہیں کر رہی اور اس کو سکپ کر رہی مجھے تو تو ہو گیا چل نکل بس اب سوچ جائے ہم آئی آواز او او کس نے کچھرا کچھرا نہیں کس نے کبھو پھکا مجھے جو آواز آئی تھی نا وہ یہی تھی ارہی آربن لیڈی کیا ہے کسی کو نہیں چھوڑی تیرے سامنے کبھو آکے مرا اور تُدھ ابھی بھی سونے کی لگی ہوئے سمیلر ہے تو بالکل ہوتا رہے جو ہوتا رہے لائف میں تو سو جاؤ بس اوکے نائس اب خیریں گے ہم اس کپل کی سوڑی اب میں ٹرائے کروں گی اس سے بچنے کی نائس نہیں ہو پایا تو کوئی بات نہیں سٹوڈنٹ آئے میں تم پھر بھی واپس آنے تیکھا وہ کبھوہ دیکھ رہا تھا اس کو یہ وہ یہ جو بھاگ رہا تھا نائس آرہا ہے وہ ہاں یہ وہ یہ تو مطلب اس کو ہم بچا بھی سکتے ہیں جہاں تک میرا آئیڈیا اس کو ہم بچا سکتے ہیں ہلو وائفی اوکے ٹھیک ہے وہ ہوڑیڈ مین آرہا ہے مجھے لگ رہا ہے اس نہیں مارا ہے کچھ کپل کو تو اس نہیں مارا ہے بٹ اس لیڈی نے مجھ پر بھی اٹیک کیا تھا تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے ابھی ابھی پورا میں پزل ہوں اس کو لے کر ہاں تو گھر مت جا بھئی میں پہلے بتا رہا ہوں میں نے سب دیکھ لیا ہے پہلے اوہ بھلی بھلو سوک اسے بھاگے بھائی تجھے کیا مسنا ہے بھلی کو کیمرہ میں مرہ لگایا ہے کبھے میں انہوں نے اب ہم گھر آگئے شاید ہم بچ سکتے ہیں کیونکہ گھر اس کا کافی بڑھا ہے اوکے نائس اب ہم گھر آگئے اوکے نائس میں تیری بیوی مری میں میں پہلے بتا رہی ہوں اوپر وہ آرام سے ریسٹ ان پیس ہو گیا اس کا ایک تو اس کے ساؤنڈ ایسے کان میں بیٹھ کے کوئی ایسے رکھتا چل رہا ہے دیکھا بھاگی وہ لال والی لیڈی ہے نہیں لگ رہا آئی پڑی در آنے مجھ کو اور نو در آنے آنلی چیز سید پڑ چلتے ہیں پیرے بینہ ٹائم پاس کے اوکے یار ان کو یہاں پہ وہ لیڈی کا آدھا سر دکھانا چاہیے مزہ آجاتا ایک الگ سے جمپ سکیئر آجاتا لیکن پھر بھی ڈیویلرپر نے کافی اچھی بنائی گیم دیکھا جائے ایک در آنے کے لیے کافی اچھی ہے ابھی دیکھو خون مون دیکھ رہا ہے نیچے جائیں گے اور زیادہ ہو جائے گا تھوڑا اور نیچے جائیں گے اور زیادہ ہو جائے گا آ گئی وہ اندر آ گئی اندر آ گئی ہے بلی ہے مجھے پتہ ہے بلی نہیں ہے دھوکہ ہے وہ نظروں کا اب دیکھو خون تیز ہو گیا اے بلی تو نہیں ماری اس نے دیکھو خون یہاں پہ بھی جا رہے تو یہاں پہ بھی ہمیں کچھ مل سکتا ہے بلی بلی مری بھی جسے بلی مار دیو اس نے اوکے آوازیں تیز ہو رہی ہیں چلو چلتے ہیں صحیح یہاں پہ تو کچھ نہیں تھا میں نے پہلے سب کچھ دیکھ لیا تھا ریٹ لائٹ گوڈ سائن نہیں ہے یہ اب دیکھو پر جا کے بلیٹ زیادہ ہو جائے گا نائس ارے بلیٹ کیوں نہیں زیادہ ہوا اچھا پورا گھومائیں گے لوکو چلاکی کر رہے ہوں شیاری پورا گھومائیں گے مجھ کو صحیح ہے یار تو لائٹ ہی جلا لے ایک تو یہاں پہ بیٹھ کے وہ چائے پیتے یہ دکھاتی نا مزہ آجاتا ہیلو فرینس چائے پیلو مزہ آجاتا اگر وہ ایسے بولتی اوکے جانچہ خونے پہ ہمیں اس کو فولو کرنا ہے یہ کیا ہے اچھا ٹھیک ہے سٹو وے بٹ یہاں پہ ایک ڈریٹ سے لیٹ چلی کانو یار پورا بھاؤ گے تمہیں بھی عجیب ہو اچھا وہ پڑ گئی ہے ٹھیک ہے میں سمجھ گئی وہ پڑ گئی ہے خونتے زویا وہ مار میں گئی ہوگی آرے بند نہیں ہوا آہ نیکس ٹائم بند نہیں ہوا تھا دیکھت نہیں چلاکی بند کر دیا پہنے مجھے تاکہ یہ بھاہر نہ نکلے لک جو میں یہاں سے بھاہر نکل سکتا ہوں اور پھر وہ وہاں پہ سکتے مارنے گئے چلاکی پیری ساتھ کیا ہی یہ پہلے میں نے یہ نہیں دیکھا تھا پہنے اچھانک دروازہ کھلی رہا تھا اب کھلیا پہلے میں نے یہاں پہنے کیا ہے اب مجھے توڑا در لگ رہا ہے کیونکہ یہ میں نے سین نہیں دیکھا تھا ہمائی ہلو ارگن لیڈی آپ کے اوپر ہیں میں آجوں ہلو دیکھا اب کھونتے زیادہ ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کا کام تمام کر کے چلی گئی ہے لیڈس کو ڈیکھتے ہیں ہم کیا اندر موووی چل رہی ہے اب دیکھا اس کا کام تمام کر کے چلی گئی ہے میں اس سے بس سکتا ہوں ٹھیک ہے جلی جلی کر مجھے بھاگنا ہے اس سے نائس بس اب مجھے اس سے بھاگنا ہوگا یہ جلالو آرے لائیڈ بھی نہیں چلی رہی یار وہ پکڑ لے گی مجھ کو پتا ہے وہ پکڑ لے گی آرے اندھیرا ابھی آگئی وہ آرے لے یار میں گئی چھپ نہیں سکتی آرے یار پکڑ لیا اس نے یار جب اس سے نہیں بس سکتے وہ نیچے سے ہی آئے گی اس کو مجھے اس لگا اس کو بھاگتے ہو جو دکھایا تھا اگر تم لوگوں کو اس کا کچھ باتا ہے تو مجھے کمنٹ میں بتانا لیکن اس کو جو بھاگتے ہوئے دکھایا تھا تو مجھے اس لگا کہ میں بچ سکتی ہوں بکواس چلو اب وہ آئے گی چماٹے اور مجھے یہاں سے بھاگنا ہے اور وہ ہاں زیادہ ہی ہو گیا کو زیادہ ڈاڑ دیا میں نے اس کو چلو بھئی نہیں کھول لی میں نہیں کھول لی تین بار سے زیادہ نہیں بچاتے اب وہ ادھر آئے گی اور میں بھاگ جاؤں گی نائس بجھا رہے ہیں تم ہی سے بھئی نہیں کھول لی جو نہیں کھول لی نہیں کھول لی بھاگ یہ اب آئے گی وہ اور مجھے بھاگ پاں چلو بھای آجا توڑ توڑتی بھاگ بھاگ جا توں ابھی اس کو تو میں چماٹے ماروں گی بس تو بھاگ جلدی مجھے لگ رہا ہے وہ پکڑ لے گی آئی نو دیکھ بھاگ رہا ہے وہ تیز بھاگنا ہوگا مجھے پیچھے دیکھنا ہی نہیں ہوگا چل ابھی تو بچ بیٹا تو مجھ سے بچ کافی تڑپایا ہے تو نے مجھے لاسٹ ٹائم بہت تڑپایا ہے اس کے تو نہ مارنا پڑے گا اس کو یہ بھول جائے اپنا نام ابھی آئی گی بھاگتے ہوئے بھولے اس کو بند کر دو اوکے اوکے پیچھے مات تیکھنا مرنے پکڑ لیتی ہے چلنا توڑ دے بھاگو نائس یری بھاگ کیوں نہیں رہا وہ پیچھے یہ میرے تک 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 آواز آرہی ہے چل 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 سہیے بس بھاگنا ہے مجھ کو لیٹس کو تھوڑا فوکس کر رہی ہوں میں اچھا وہ جگہ کار تھی یہاں تھی ہاں ہاں تھی لیٹس جڑا ابھی وہ آئے گی وہ میں ہوتا بچا دے اس کو سر پہ پلیس بہت آرہی ہے مجھ کو کیا کہ تھا یہاں تھی وہ جگہ مجھے اتنا یاد ہے یہاں تھی مورا مورا مل گا مل گا بھلا پکڑ 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 آجا 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 آرہی ہے آرہی ہے آرہی ہے آرہی آرہ جلی آجلی 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 آرہ نائس مجھے پتا تھا گوڈ اینڈنگ ہوگی پولیس بھی آگئی گوڈ اب کیا ہوگا میں نے اس کو مار دیا مطلب کہ تھوڑا سا سیف ہوں پولیس آگے بس اس کو اٹھا کے لے جائے گی واو دو منٹ سے پہلے ہی کر دیا میں نے دیکھا نا میں نے ساری چاروں طرف دیکھا میں نے سب کچھ دیکھا میں نے چاروں طرف پھر مجھے لگا کہ ہاں کوئی اینڈ گوڈ اینڈنگ نکل سکتے ہیں ہر مسلے کا ہر باغنا نہیں ہوتا کچھ اس کو فیس بھی کنے ہوتا اچھا پولیس آرائیفت شورتلی در آفتر دیوومنڈائید نائس سالدفینس was admitted and I was not caught it turned out that the murderer of the couple was the woman she had a former affair with her husband who was killed in the incident the police speculated that she committed the murders out of spite a month after the incident I moved out I never want to feel like that again okay میں تمہیں بتاتی ہوں کیا ہوا تھا جب تک پولیس آئی وہ عورت دم توڑ چکی تھی اتنا برا میں نے اس کا ہتھوڑا مارا تھا کہ وہ اسی وقت اس نے دم توڑ دیا نائس اب جو کپلز کا جو مردرر تھا وہ ایک عورت تھی وہی جو ہمارے کو چیز کرتی ہوئے آرہی تھی لاسٹ ٹک اور پھر اس کو میں نے ہتھوڑا مارا جس کے اوپر پوری گیم بنی ہوئے جو ہماری اینیوی ہے اچھا تو اسٹوری کیا تھی اس کپل کو مارنے کی ہوا کیا تھا کہ اس کے ہسپنڈ کے ساتھ اس بومین کا جو اربن لیڈی تھی اس کا افیر تھا اس کے ہسپنڈ کے ساتھ تو اس نے جیلیسی میں اس کے وائف کو مار جا اس کے بعد اس نے بھائی تو کیوں زندہ ہے تو بھی مر جا تو بھی جاؤ اس کے ساتھ اوپر یہ ہوا گا میں بھی یہ ہوا گا میں اپنی طرف سے کہانی بنا رہی ہوں تو پھر کیا وہ جو سٹوڈنٹ تھا وہ یہاں سے چلا گا کہ کون رہنا چاہے گا اسی جگہ پہ وہ بھی اکیلے جو کہ تمہیں ایسا اتنا بڑا انسیڈنٹ جب ہو جائے تو پھر یہاں پہ بھائی رہنا بکار ہے اس وجہ سے وہ یہاں سے چلا گیا اوکے نائس ہی ایک اچھی بات ہوئی تو بھائی مجھے لگتا ہے کہ گوڈ اینڈنگ ہوئی ہوگی لٹرل یار مجھے کافی مزا آیا اور مجھے پتہ تھا گوڈ اینڈنگ ہوگی اور گوڈ اینڈنگ ہی ہوئی پہلے تو بیڈ اینڈنگ ہوئی تھی اب ہوئی ہے گوڈ اینڈنگ تو مجھے تو کافی مزا آیا اس گیم کو کھیلنے میں اور لازٹ ٹائم تو اتنا مزا نہیں آیا تھا جتنا اب آیا ہے کیونکہ اب گوڈ اینڈنگ ہوئی ہے تو زیادہ اچھا فیل ہو رہا ہے تو کافی لوگوں نے اس کے 89% نے بیڈ اینڈنگ کھیلی تھی جس میں میں بھی انکلوڈ تھی بٹ اب میں نے بولا کہ مجھے تو بہت سکونی آئے گا جب تک میں گوڈ اینڈنگ نہیں کھیلوں گی تو اگر آپ کو ویڈی ویڈیو پسند آئے تو پلیز تو سبسکرائب میرے چینل اور ہیٹ دا لائک بٹن ملتے ہیں آپ سے کل مجھے دیں اجازت اللہ حافظ ملتے ہیں آپ کو